چھویز بھئی یہ انڈیا سے ایک بھائی کا سوال ہے یہ میڈیا کے حوالے سے ہے ان کا کہ میڈیا آج کل کے دور کا ایک دیجالی ہتھے آ رہے ہیں اور کیا واقعی یعنی دیجال جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں چار سو جو مندر ہیں وہ گرہ دیئے گئے ہیں اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہاں پر یعنی ہندووں کو یہ کہنا ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں چار سو مندر جو ہیں وہ گرہ دیئے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہماری دعائیں ہیں ہمارے جو بھارت میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے اور بڑا ہی دل خون کے آنصور ہوتا ہے کہ وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے حالانکہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کو جس کو جتنا مرضی نیگٹیو ایمپریشن یا نیگٹیو اس کو اس کا ایمیج پورٹرے کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر اتنا ہی یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اس قدر پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں ان کے ساتھ اس قدر بہتری کا مسلوک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ خبر بن جاتی ہے اتنی بڑی پوری دنیا میں ہیڈلائنز ہوتی ہیں کہ پاکستان میں ایسا واقعہ ہو گیا تو یہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا تب ہی تو وہ خبر بن جاتی ہے اب ہندوستان میں تو ہر روز ہو رہا ہوتا ہے ایک ایک دن میں وہ درجنوں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں اب تو سٹیٹ لیول پہ جو الگ سے وہاں پر جو جو لینچنگ مسلمانوں کی ہوتی ہے مارہ پیٹا جاتا ہے ظلم ہوتا ہے گلی گلی میں مسلمانوں کو بلا وجہ ہی قتل کر دیا جاتا ہے کبھی گوشت پر اور کبھی بلا وجہ کبھی اتنگوادی کہہ کر کبھی کس طرح کبھی کس طرح کہ وہاں پہ تو خبر والی نوبت ہی نہیں آتی ہاں بہت کوئی پھیل کے میسز پہ کوئی فسادات شروع ہو جائیں تو پھر خبر بنتی ہے تو یہ بزاتے خود ایک دلیل ہے کہ پاکستان میں تو ایسا ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو اس کے کانٹیکس میں آپ نے میڈیا کی بات کیا دیکھیں آج تو پورا نظام ہی پورا سسٹم ہی اس وقت دجالیت پہ مبنی ہے آپ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی اس نے کہ 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 we are living in a time where the shoe polish is made out of real lemons and the drinking milk is made out of chemicals اور we are living in a time where undergarments are fashion وہ جو round neck t-shirt ہوتی ہے یا پجاماز ہوتے ہیں وہ undergarments ہیں اور اس کو بالکل پتلے کپڑے کے جس میں آپ کا سطر بھی نہیں ڈھکتا اور وہ fashion ہے اور ہم اگر آپ کو خالص دودھ لینا ہو تو وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ shoe polish لینا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا made with real lemons تو یہ تو دوری دجالیت کا ہے آپ خیر کا معاملہ کریں تو آپ کے ساتھ شر کا معاملہ ہوتا ہے آپ امانداری کریں تو آپ کے ساتھ آپ کو نقصان ہوتا ہے مطلب بات تو عجیب سی ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہم ایک ایسی society میں رہ رہے ہیں جس کا political system تاغوت کا system ہے بتایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ آپ خود اپنے leaders choose کر رہے ہیں آپ اپنے لیے بہتر چیز choose کرتے ہیں دراصل ہم سے جس ہمارے کندے پر رکھ کر بندوق چلائی جاتی ہے اور ہم سے ہمارے دشمنوں کو elect کروایا جاتا ہے ذاتی مفادات رکھنے والوں کو elect کروایا جاتا ہے جو جو ایکنومک system ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم محنت کر کے کمارے ہیں لیکن دراصل یہ ایکنومک system اس طرح ہے کہ جو ہماری جیب سے ہماری hard earned جو کمائی ہے اس کو ایسے چھین لیتا ہے غصب کر لیتا ہے کہ جس طرح ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور ہم بڑے آسانی سے اس کو accept کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو میڈیا ہے وہ بات کو جھوٹ کو اس قدر اس قدر ڈھٹائی سے بیان کرتا ہے کہ وہ سچ لگنا لگ جاتا ہے تو یہ نہ صرف میڈیا کی بات ہے بلکہ ہر چیز ہی اس وقت آج کے دور میں دجالیت پر مبنی ہے اور اسی لیے ڈیٹیل میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں اور میں نے اپنا ذاتی خیال اس میں منچن کیا ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو یومن کا سنہ اس کا جو پہلے دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح طویل ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو دن سال کی طرح ہوگا اور دن مہینے کی طرح ہوگا اور دن ہفتے کی طرح ہوگا تو اس میں نماز کیسے ادا کرنی ہوگی کیا یہ نماز ہمیں یعنی پورے سال میں صرف پانچ نمازیں ادا کرنی ہوگی یا ہمیں دنوں کا حساب لگا کر عام دنوں کی طرح نمازیں ادا کرنی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یعنی عام دنوں کی طرح نمازیں ادا کرنی ہوگی حساب لگا کر یا جیسے بھی یعنی کہ جو نمازیں اگر عام دنوں کی طرح ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دے اور نائٹ کا سرکل عام دنوں کی طرح ہے لیکن یومن کا سنہ کا مطلب ہے کہ it denotes a longer era تو اس کانٹیکس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو دجال کا پہلا دن ہے وہ بریٹش ایمپائر کے جو دنیا کے اوپر سلطنت قائم تھی وہ ہو سکتا ہے اور سیکنڈ ڈے جو کیپٹلزم کے ذریعے سے کالونیل راج کے بعد فیزیکلی کالونیز کو چھوڑ کر ایک سسٹم کے ذریعے آئیم ایف کے ذریعے دیموکرٹک سسٹم کے ذریعے مانیٹری سسٹم کے ذریعے دنیا کی محکوم قوموں کے اوپر حکومت کی جاری ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر یہ حکومت کی جاری ہے یہ دجال کا دوسرا دن پوسیبل ہی ہے اور تھرڈ ہے وہ ہے کہ جس میں پیکس جدائی کا آپ اس کو کہہ لیں جو جوئش سٹیٹ کریٹ ہوئی ہے اور وہاں سے نکل کر وہ ایک کریٹر اسرائیل بنانے کی طرف اب گامزن ہیں اور دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں تو یہ جو دجالیت کا دور ہے جسے ہم گزر رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تو دجال کا دور این ممکن ہے کہ ہم این دجال کے دور میں رہ رہے ہوں اور پھر جو فورتھ ڈے آن ورڈز ہے وہ ایکچول دجال ایز اپرسن آئے جو خدای کا دعویٰ کرے اس وقت سسٹم جو ہے وہ وہ کریکٹرسٹکس دکھا رہا ہے جو دجال سے منصوب ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم کے بعد ایراز کے بعد ایکچول دجال ایز اپرسن آ کر اپنی خدای کا دعویٰ کرے گا تو اس لیے آج کے دور میں سب کچھ الٹا ہے اور سب کچھ دجالیت پر مبنی ہے مسلمانوں کو اس فیکٹ کو اس تھیوری کو کہنا چاہیے کیونکہ فیکٹ تو تب ہی ہوگا جب ایکچول دجال آئے گا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ بھئی وہ سینٹس دن رہتا ہے یا چالیس دن رہتا ہے پھر پتا چلے گا کہ اس سے پہلے کے تین دن جو ہیں وہ سسٹم کی فارم میں گزر چکے ہیں یا نہیں تو ہم سب کو اس فیکٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور جب ہم اس فیکٹ کو کنسیڈر کریں گے اس تھیوری کو کنسیڈر کریں گے تو پھر ہم دجال سے اللہ تعالی کی پناہ مانگیں گے اور صورت القحف پڑھنے کا اتمام کریں گے اور اپنے آپ کو فتنہ دجال سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے سعودی نظام سے تاغود کے نظام سے خود کو نکال کر اہل خیر میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور باقی ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ وقت دیکھیں گے کہ جب مظلوموں کی دادرسی کے لیے اللہ تعالی کوئی صورت پیدا فرمائے گا اور اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا لیڈر امام المہدی جن کو ہم جانتے ہیں وہ اللہ تعالی بہت جلد ان کی قیادت میں مسلمانوں کی نصرت فرمائے گا موسیقا